اسلام علیکم دوستہ سعود عرب کے آج کی تازی فٹا فٹ اور بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں محمد ساقیب اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف لائف ہندی تو آج کی اس نیوز بلیٹن کی شروعات میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے چودہ مارچ والے قانون جس طرح سے خوشیاں منع جا رہی تھی سوچل میڈیا وغیرہ پر کئی مہینوں پہلے سے اور پھر چودہ تاریخ سے پتا یہ چلا گئے قانون جو ہے وہ عمل میں آگیا ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ ابشیر کے اندر اپڈیٹ آتے آتے کتنا ٹائم لگ گیا ہے آج پانچ مہین ہے اور ابھی بھی کہا یہ جا رہا ہے جوزات کی طرح سے کہ تجربے کے طور پر یہ سرویس شروع کر دی گئی ہے یعنی ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ سب کے لیے سرویس کام نہ کریں کیونکہ ایکسپریمنٹ ابھی کیا جا رہا ہے ہم صرف اس پر بات کریں گے کہ چھٹی یا پھر فائل ایکسٹ کیسے جاری کرتے ہیں باقی چودہ مارس سے جو اور سرویسز آج نوی ورگرز کو مل رہی ہیں اس کے بارے میں پہلے لگتار بات کی جا چکے کئی ویڈیوز کے مادے ہم سے اس پر ہم بات نہیں کریں گے تو چلی میں آپ کو شرطیں بتا دیتا ہوں جو سعودی گورنمنٹ کے طرف سے رکھی گئی ہیں خود سے چھٹی جاری کرانے کے لیے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی سرویس آپ کے لیے فائدہ دے سکتے ہیں یا پھر یہ نقصان کا قارن بنے گی سب سے پہلے تم آپ کو بتا دو کہ اگر خود سے چھٹی جاری کرنے یعنی ایکسٹ رینٹری ویزا لینا ہے اپنے اپشیر اکاؤنٹ سے تو صرف تیس دنوں کا ایکسٹ رینٹری ویزا ملے گا تیس سے زیادہ دن کا نہیں ملے گا اگر آپ کو تیس سے زیادہ دن کی چھٹی پر آنا ہے تو پھر سے پرانا سسٹم کمپنی کے ثروی آنا ہوگا تو دیکھیں کتنا بڑا ایک جھولتا ہے اس نیوز میں جس طرح سے پہلے خبر آ رہی تھی اب کلیر یہ ہو کر آیا ہے کہ تیس دنوں کی چھٹی ہی لگے گی اگر بندہ خود سے لگانا چاہتا ہے اس کے بعد جیسے بندہ اب شیر اکاؤنٹ سے اپنے اپلیکیشن دیتا ہے یعنی چھٹی کے لیے اپلائی کرتا ہے تو دس دنوں کو انتظار کرنا ہوگا اور دس دن جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے اپلیکیشن دینے کے ساتھ ہی دس دن کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی کمپنی ہے کفیل ہے اس کو حق دیا گیا ہے کہ اگر اس کو اعتراض ہے بندے کے گھر جانے پر تو دس دنوں کے اندر اپنا اعتراض جو ہے وہ ظاہر کرے گا اور یہ سارا پروسیس جو ہے وہ اون لائن ہی چلے گا اور اگر کمپنی ہے کفیل نہیں روکتا ہے یعنی امرجنسی چھٹی تو پھر بھی نہیں مل رہی اگر کسی بندے کے گھر پہ کوئی موت ہے کوئی اور امرجنسی سچویشن ہے اور اس کو فوراں اسی ہی دن آنا ہے تو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے یعنی اگر امرجنسی بھی آنا ہے تو خود کے اپشیر اکاؤنٹ سے اپلائی کرو پھر کمپنی اس کو فوراں اپروف کرے گی تب تو بندہ آ سکتا ہے ورنہ دس دنوں کا ٹائم دیا گیا ہے اور دس دنوں کے اندر اگر کمپنی کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لے جاتا یعنی جو چھٹی کیلئے اپلیکیشن دی گئی ہے اس کے اگنسٹ میں کمپنی کچھ نہیں بولتی ہے تو پھر اس کے بعد پانچ دن ملیں گے اور پانچ دنوں کے دوران اجنبی ورکر کو دوبارہ سے چھٹی جاری کرانی ہوگی یعنی اپلیکیشن دینے کے بعد دس دن ویٹ کرنا ہوگا اور پھر اگلے پانچ دنوں میں اگر اپلیکیشن منظور ہو جاتے ہیں چھٹی جاری کرا سکتے ہیں لیکن چھٹی صرف اور صرف تیس دنوں کی ہوگی اس سے زیادہ نہیں ہوگی اور اتنا ہی نہیں تیس دنوں کی چھٹی جاری کرانے کے بعد ایک ایگریمنٹ پر سائن کر کے جانا ہوگا کہ میں ہر حال میں سعود عرب اس کمپنی میں واپس پہنچ جاؤں گا اور اگر نہیں پہنچا تو میرے ساتھ جو سزائے رکھی گئی ہے جو جرمانے لگائے گئے ہیں وہ مجھے قبول ہوں گے اور آپ کو میں بتا دوں اگر کسی بھی ورک وزا پر اور تھوڑے سے رولز آپ کو بندہ دے گی حروب والے کے لیے کچھ نہیں ہوگا اگر حروب میں ہے بندہ تو یہ سسٹم کام نہیں کرے گا اسی کے ساتھ آپ کو بتا دے گی ٹرافک چالان اگر اجنبی ورکر کے اوپر ہے تب بھی چھٹی خود سے نہیں لگا سکیں گے چھٹی کے لیے اپلائے کرتے ہیں بندے کو سعود عرب میں ہونا چاہیے ساتھ ہی اکامہ اور پاسپورٹ دونوں ویلیڈ ہونے چاہیے اور تیس دنوں کے بھی اگر چھٹی جاری کرانی ہوگی تو اس کے لیے جو اکامہ کی ویلیڈی ہونے چاہیے وہ کم سے کم تین مہینے ہونے چاہیے تین مہینے سے کم اگر اکامہ ہے تو تیس دن کی بھی چھٹی نہیں ملے گی اور جو فیس ہوگی آپ کی چھٹی یعنی تیس دن کے اگر نور بری چھٹی لگانے ہے تو دو سو ریال ہر حال میں دینے ہوں گے تو وہ بندے کے اکاؤنٹ سے ہی کٹیں گے یعنی اجنبی ورکر کو ہی پے کرنا ہوگا نئے قانون کے مطابق تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بہترین یہ نئے قانون ہے جس طرح سے چھوٹے چھوٹے چیزیں پہلے نکل کر آ رہی تھے اور بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی لیکن ابھی دیکھئے جب یہ چیز ڈیٹیل میں سامنا آ رہی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ملا ہے کسی طرح کی کوئی چھوٹی آزاد ہے اگر دیکھنے کو مل رہی ہے تو آپ کمینڈ میں ہمیں ضرور بتائیں سعودین کے شہر جدہ میں چاند دیکھنے والے یوباقہ کہنا ہے کہ اس بار رمضان کے تیس روزے ہوں گے اور عید کا چاند بارہ ماہ یعنی بدھوار کو نظر آئے گا منگلوار گیارہ ماہ یعنی انتیس رمضان کو کہیں بھی چاند نظر نہیں آئے گا عید الفضر جمعرات تیرہ ماہ کو ہونے کی پوری امید ہے آج لگواروی مطابق جدہ ایسٹرونومی کا سینٹر کے ہیڈ ماجید ابو زہرہ نے بتایا کہ منگلوار گیارہ ماہ یعنی انتیس رمضان کو مکہ مکرمہ کے آسمان سے چاند سورج ڈھلنے سے پہلے ہی چھپ جائے گا مکہ مکرمہ میں منگل یعنی گیارہ ماہ کو چاند چھ بچ کر انتالیس منٹ پر ڈوب جائے گا جبکہ اس کے بارہ منٹ بعد چھ بچ کر انتالیس منٹ پر سورج چھپے گا تو اس حساب سے منگلوار کے شام کو عید کا چاند دیکھنا ناممکن ہوگا حرمین شریفین جانے پر غیر مسلموں یعنی نون مسلمز کے لئے پابندی یہ بات اب اچھے سے جانتے ہوں یعنی جو عمرہ کرنے جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب حرمین کا ایریا شروع ہو جاتا ہے چاہے آپ مکہ مکرمہ جاتے ہو یا پھر مدینہ منورہ جاتے ہو تو ہائیوے پر بورڈ لگا ہوتا ہے فور مسلمز آنلی یعنی للمسلمین فقط لیکن ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ مدینہ منورہ گورنیٹ کی طرح سے اب یہ بورڈ ہٹا دیا گیا ہے اب آپ دیکھئے دوسرے تصویر میں آپ کو دکھا دے رہا ہے اس جگہ پہلے مسلمز آنلی لکھا ہوتا تھا اسی تصویر میں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں پرانا بورڈ ہے اور اوپر نیا بورڈ لگایا گیا ہے یعنی جانے کے لئے جازت نہیں کھولی گئی ہے صرف بورڈ کو بدلہ گیا ہے صرف طریقہ جو ہے وہ بدلہ گیا ہے ابھی بھی پابندی برقرار رہے گی حرم شریف میں جو نون مسلم کے انٹری ہے وہ ابھی بھی بین رہے گی لیکن صرف بورڈ جو ہے وہ بدلے گیا ہے بہت سارے بورڈ جو ہے وہ مدینہ منورہ گورنیٹ کی طرف سے بدلے گئے ہیں اسی کے چلتے اب یہ والا بورڈ بھی بدلہ گیا ہے باگی مکہ مکرمہ سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے وہاں ابھی بھی اگر جاتے ہیں تو پرانا بورڈی دیکھنے کو ملے گا جس پر مسلمز آنلی لکھا ہوتا ہے سعود عرب کی منسٹر آف ہیمر ریسورسز نے سرکاری اور پرائیویٹ کمپنیوں میں عید کی چھٹی کے حوالے سے اپنا بیان جاری کیا ہے اخبار ٹونٹی فور کے مطابق منسٹریں بتائے کہ سبھی سرکاری ویبھاگوں میں ایمپیلوز کی چھٹیاں جمعات چھ میں سے شروع ہوں گی اور سومبار سترہ مئی دوہزار اکیس چھٹی کا آخری دن ہوگا یعنی منگلوار سے سرکاری دفتر کھل جائیں گے منسٹر آف ہیمر ریسورسز نے آگے بتائے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ورکروں کی اتکی چھٹی چار دن کی ہوگی ان کی شروعات منگل گیارہ ویہ کی ڈوٹی ختم کرنے کے بعد ہوگی یعنی بودھوار بارہ میں سے چھٹی شروع ہو جائے گی بودھ جمعہ جمعہ شنیوار چار دن چھٹی رہے گی اور اتوار سے دوبارہ سے ڈوٹی پر جانا ہوگا سعود عرب میں مارچ دوہزار اکیس کے دوران اجنبی ورکروں نے مارچ دوہزار بیس کے مقابلے میں پندرہ پرسنٹ زیادہ رقم بھیجی ہے سعودی سینٹرل بینک کے مطابق کل چودہ پوئنٹ زیرو پانچ ارب ریال اجنبی ورکروں کے دوارہ سعود عرب سے باہر بھیجی گئے ہیں اخبار ٹونٹی فور کے مطابق سینٹرل بینک یعنی ساما نے بتایا کہ اجنبی ورکروں نے فروری دوہزار اکیس کے مقابلے میں مارچ دوہزار اکیس کے دوران چودہ پرسنٹ زیادہ رقم بھیجی ہے یعنی بیتے سال سے اس سال کو کمپیر کرے تو دو پوئنٹ پچھتر ارب ریال زیادہ بھیجے گئے ساما کا کہنا ہے کہ مارچ دوہزار اجنبی ورکروں کے ریمیٹیز کے ریپورٹ بیتے آٹھ مہینے کو مقابلے میں سب سے زیادہ اچھی ہے جولائے دوہزار بیس سے لے کر مارچ تک سب سے زیادہ رقم بھیجی گئی تھی جولائے دوہزار بیس میں پندرہ پوئنٹ اکیس رب ریال بھیجے گئی تھے سعود عرب کے موسم بھاق کا کہنا ہے کہ بدھوار یعنی پانچ مہین کو سعود عرب کے چار علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش ہونے کی امید ہے جازہ ناسیر باہا مکہ مکرمہ میں اوپری علاقوں پر تیز ہوا چلیں گی جبکہ باقی جگہوں پر موسم ٹھیک رہنے کے امید ہے موسم بھاق کا کہنا ہے کہ بدھوار کو سب سے زیادہ ٹیمپیریجری یعنی چالیس ڈگری سینٹی گریڈ مکہ مکرمہ اور سب سے کم ٹیمپیریجری یعنی چودہ ڈگری سینٹی گریڈ اب ہاں میں رہے گا سعودی منسٹر آف ہیلتھ کی ریپورٹ کے مطابق دی چوبیس گھنٹوں کے دورہ نو سو نینیانوی کرونا کے نئے معاملے سامنے آئے ہیں جبکہ نئے ریکوری ایک ہزار پانچ ریکورٹ کی گئی ہے چودہ نئی مرنے والوں کی تعداد کے بعد کل مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر سات ہزار چھے ہو گئی ہے سعودی رب میں فیلحال ایکٹیو کیس اگر بات کرے تو نوہ ہزار پانچ سو ستاسی ہے جن میں سے ایک ہزار تین سو چھپن کرٹیکل کیس جو کہ حالت نازک کی وجہ سے آئی سو میں ہیں کل معاملے سعودی رب میں اب تک چار لاکھ اکیس ہزار تین سو ہو گئے ہیں جن میں سے ٹھیک ہونے والوں کی تعداد چار لاکھ چار ہزار سات سو سات ہے سعودی منسٹر آف ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ ریاض شہر کے پشنیم کی طرف جانے والا الخلیج پل سوموار دس مئی سے سترہ میتہ کارڈ دن کے لئے لگتار بند رہے گا سو اقبار کی مدائق منسٹر آف ٹرانسپورٹ اپنے بیان میں کہا کہ الخلیج پل رازدانی ریاض کے خاص پولوں میں سے ایک ہے اس کے ذریعے ریاض شہر میڈل لیستے جڑا ہوا ہے ٹرافک کے بھاگ آگے کہنا ہے کہ الخلیج پل پانچ ضروری راستوں پر جانے کے لئے بند کیا جا رہا ہے نئے ٹرافک روڈ بنا دی گئے ہیں اور ٹرافک کو چالو رکھنے کے لئے سبھی طرح کے انتظام کر دی گئے ہیں سعودرب کے پبلک پرسیکیوشن کا کہنا ہے کہ منسٹر آف ہیلڈ کی طرف سے اگر کوئی بندہ پوزیٹیو پائے جاتا ہے اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ کورنٹائن میں آپ کو ہوم آئی سیلویشن کے اندر رہنا ہے اور وہ اس کا پالن نہیں کرتے یعنی پھر بھی ہم لوگوں میں کھولی طرح سے گھومتے ہیں اور وہ پکڑ جاتے ہیں تو جو سزائے اور جرمانے وہ سخت کر دی گئے خاص کر اجنبی برکروں کے لئے آپ کو بتا دے کہ دو سال قید کی سزا ہے دو لاک ریال کا جرمانہ ہے اور یہ دونوں سزائے پوری ہونے کے بعد بھی اجنبی برکر کو سعود عرب سے بے دخل کر دیا جائے گا یعنی بھگا دیا جائے گا اور دوبارہ کسی بھی وزا پر آنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی لیکن جہاں تک سعودی شہروں کی بات کرے تو ان کے لئے بھی سزائے برابر ہی رکھی گئی ہے دو لاک ریال کا جرمانہ اور دو سال کے قید ہے لیکن جیسا کہ اجنبی برکر ٹیمپیریڈی سعود عرب میں رہتے ہیں تو صرف سعود عرب سے انہی کو نکالا جائے گا سعود عرب میں ایسٹر ریجن مینسپیلٹی نے کورونا ایس اوپیز کے وائلیشن پر منگل کو دوسری دن بھی کار روائے جاری رکھی ہے ایسٹر ریجن مینسپیلٹی نے شاپنگ مال بازاروں اور دکانوں پر سترہ سو چونتر چھاپیں مارے ہیں کورونا ایس اوپیز کے وائلیشن پر 22 دکانیں اور مال سیل کیے گئے سعودی پیر ایجنسی کی مطابق الشرقیہ مینسپیلٹی کے کول سینٹر پر کورونا ایس اوپیز کے حوالے سے لگہ دار شکایت آ رہی تھی ایسٹر ریجن مینسپیلٹی کا کہنا ہے کہ کورونا ایس اوپیز کی پابندی کرانے کے لیے چیکنگ کی مہم کو اور زیادہ تیز کیا جائے گا ایسٹر ریجن مینسپیلٹی رمضان کے شروع سے لے کر اب تک 30,000 سے زیادہ چھاپیں مارے ہیں خادم حرمی شریفین کنگ سلمان بن عبدالعزیس منگل بارکو ترکی کی پریزیڈنٹ رجب طیب اردوگان نے ٹیلی فون پر بات کی سعودی پریجنسی کی مطابق دونوں کے بھی سعودی اور ترکی کے رشتوں کو لے کر ویچار میں مرش ہوا ترکی کی پریزیڈنٹ نے اس موقع پر کنگ سلمان بن عبدالعزیس کو ادل فتر کی مبارک بات دی جس پر کنگ سلمان نے بھی ان کا شکریہ دا گیا دوستے اس طرح سے خبر و سلسلہ بس نہیں تک شکریہ اللہ حافظ